یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں آئی ایس پی آر سے جہاں پہ سیٹرن سپریڈرنٹ آف پولیس سیدہ شہر بانو نکوی کی آرمی چیف جنرل سیدہ آسمونین نشان امتیاز ملٹری سے جنرل ہیڈکوارٹر راولپنڈی میں ملاقات ہوئی ہے اہم خبر دیں آپ کو آرمی چیف نے ایس پی شہر بانو کی ڈیوٹی کے دوران بلاس لگن اور ایک خیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف کی نیڈر آفیسر شہر بانو نکوی نے چھبیس فروری دوہزار چوبیس کو لاہور کے اچھرہ بزار کے مشتعل حجوم سے ایک خاتون کو بحفاظت نکالا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ازادی کے بعد سے پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت استقامت اور عظم کے وجہ سے اندرونے اور بیرونے ملک خود کو ممتاز کیا ہے آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ خواتین پاکستانی موشے کا ایک انمول حصہ ہیں اور ان کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری موشرتی اقدار میں بھی شامل ہے آرمی چیف نے سماجی ہمانگی کے اہمیت اور ادم برداشت کو روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا آرمی چیف نے قانون کے اکبرانی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ بدد کی بنیاد پر من مانی کاروائیاں موشرے کے نکتہ نظر کو کمزور کرتی ہیں آرمی چیف نے اسلام کے حسن سلوک اور احسان کے عبدی بیغام پر بھی روشنی ڈالی آرمی چیف نے پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے داروں کی قربانیوں کو بھی سراحہ ہے جاوید شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے صد موجود ہیں جی جاوید بتائے گا اے ایس پی شہر بانو نکوی سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی جی بلکل جی پنجاب پولیس کے اسسٹنس پولیس نے جو ہے شہر بانو نکوی نے جنرل ارکوارٹر رابل پنڈی میں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر سے ملاقات کی ہے آرمی چیف نے اے ایس پی شہر بانو کی ڈیوٹی کی دوران بے لوس لگن اور ایک غیر مستقم صورتحال کو دور کرنے میں پیشہ ورانہ مہارت کی تحریف کی ہے اور انہوں نے کہنا تھا کہ اس نیڈر افسر نے چھبیس فرمی دوزار چوبیس کو لاہور کے اچھرا بازار کے مشکل محول اور مشکل صورتحال میں ایک خاتون کو نکالا اور جو ایک بہت احسن اقدام تھا آرمی چیف نے تشلیم کیا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبہ میں اہم کردار ادا کرنی ہے اردادی کے بعد سے لے کے اب تک پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت استقامت اور عظم کی وجہ سے اندرون ملک اور بینون ملک بہت خود کو ایک ممتاز حیثیت میں سامنے لیا آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ خواتین پاکستان کے معاشرے کا ایک انمول حصہ ہے سہی شکریہ جاوید